اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پرشتوں کی مجلس میں پرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسنہ بیان کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اللہ سبحانہ وتعالی کہاں بیان کرتے ہیں پرشتوں کے سامنے کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں ان کا مقام کتنا بڑا ہے ان کا درجہ کتنا بڑا ہے اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اور آپ سوچئے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا اور پھر اس کے بعد فرشتے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور ملعہ آلہ میں جو بلند فرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے اے ایمان والوں یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دیجیں اور یہ ہماری اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنی پریشانیاں دیکھیں ہر چیز آپ میں قربان کر دی اپنا گھر بار اپنے اہل و عیال سب کچھ مکہ صلی اللہ علیہ کی طرف حضرت کی اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی نہ تو کوئی خدمت کر سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ توفہ دے سکتے ہیں یعنی فیزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وہ دعا جو دروشریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دور میں بھی بلند کیا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک جو بھی شخص قرآن مدید پڑھتا ہے وہ آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو سمجھتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یسلونہ کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی امت میں برکت ہو آپ کے کام میں برکت ہو اور آپ جب زندہ تھے تو اس وقت آپ کی زندگی میں برکت کہ آپ جو بھی کام کرے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو بہت زیادہ عجب سواب ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف ہمیں صلاح بھیجنے کو ضرور بھیجنے کوئی نہیں کہا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام بھیجنے کو بھی کہا گیا تو سلیمو تسلیمہ اور خوب خوب سلام بھیجو تو اس طرح آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان والے بھی تاریخ کرتے ہیں اور زمین والے بھی تاریخ کرتے ہیں آسمان والے بھی آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر زمین والے یعنی ہم لوگ بھی جب آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی سلامتی اور آپ کے لئے برکت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی ثواب کماتے ہیں درود پڑھ کر تو ثواب کماتے ہی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں پھر یہاں یعیو اللہ تعالیٰ کہا گیا یعنی یہ ایمان والوں کی ایک امتیازی شان ہے یعنی ایمان والوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کا مقام بلند کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی خود اپنے لئے ثواب و ریوارڈ کماتے ہیں کتنا ثواب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل یعنی ویسے تو یہ کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی کام لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہے کہ جب بھی ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے ہم کیا کرنا شروع کرنے درود بڑھنا شروع کرنے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آنے شروع ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا معتاج ہے اور اس کا محتضر ہے نہ صرف یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر دس رحمتیں آتی ہیں اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دس درجہ بلند ہوتے ہیں یعنی درجہ بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ ساتھ